السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے میرے عزیز سامین حضرات ہماری ویڈیو کو آپ باغور سمات کریں آج ہم اس ویڈیو میں شک صدر کیسے ہوا ایک دن آپ چرگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک فرزند زمرہ دورتے اور ہاپتے کاپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ امہ جان بڑا غزب ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تین آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھار ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و دہر اس سے چہرہ زرد اور اداس ہے حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکا کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ تین شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چیت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھیک دی ہے اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا ہے لیکن مجھے زردہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ مدارچ نبوت جلد نمبر دو صفحہ نمبر اکیس پر ہے یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے لہٰذا بہت ہی جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مقدرمہ آئے کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حق ہو ان کی حفاظت نہ کر سنگیں گے حضرت حلیمہ نے جب مکہ موسمہ پہنچ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے اور جب حضرت حلیمہ نے شکم چاہ کہنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شب ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل داخل نہیں ہو سکتا میرے بیٹے کی بڑی شان ہے پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے میرے دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں شکے صدر کتنی بار ہوا میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کہ اپنا خیال رکھے خدا حافظ السلام علیکم